سان اور جنوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا بھیرے والوں تاکہ اللہ کی بندگی عبادت توحید کریں اور اسی بات کا آغاز جب قرآن شروع ہوتا ہے سورة البقرہ میں اللہ تین گروہوں کا ذکر کرتے ہیں پھر منافقین کا بھی ذکر کرتے ہیں پھر منافقین کی پہچان کے لیے اللہ مثالیں بھی ذکر کرتے ہیں اس لیے جو پکا کافر ہوگا مشرق ہوگا اس کے لیے مثال کی ضرورت نہیں اس کو آپ ویسے ہی پہچان لوگے کیونکہ مقابل میں آکے کھڑا ہو جائے گا لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ دوستی میں دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے وہ آستین کا ساپ ہوتا ہے تو اس کی پہچان مشکل ہے اس لیے اللہ نے اس کی مثالیں بیان کر کے اس کی پہچان کروائی ہے بلکہ صورت توبہ پڑی ہے کہ نہیں پڑی بڑی تفصیلی صورت ہے صورت توبہ بیرہ والو آپ سے ایک بات کرنے لگاؤں 63 نشانیاں اس ایک صورت میں اللہ نے منافق کی بیان کی ہیں صورت توبہ میں کتنی نشانیاں منافق کی 63 نشانیاں بیان کی ہیں آپ کہیں گے یہ کیوں وہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی اور منافق کی نشانیاں بھی 63 بیان کی ہیں یہ اشارہ تھا کہ ان سے جان چھوٹے گی یہ چلتے رہیں گے موت تک یہ آکے اردگر ہوتے رہیں گے آپ دائی بنیں گے ان سے واسطہ پالا پڑتا رہے گا لیکن جب یہ مثالیں بیان کرنے کے بعد قرآن پھر کیا کہتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اربدو ربکم اللذی خلقکم بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تو ادھر بھی بندگی کا حکم دیا اربدو ساری انسانیت کو اور جب آپ نماز میں آکے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کیا کہتے ہیں یہ نہیں فرمایا یہ نہیں کہا آپ کہیں گے اس کا کیا مان ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ایعا کا نعبدو و ایعا کا نستعین مفعول کو مقدم کیا اور تقدیم ماکان حق ہوتا خیر یفید الحسر والاختصاص تاکہ مانے کے اندر حسر پیدا ہو جائے ایعا کا نعبدو حبر الامت ترجمان القرآن عبداللہ بے عباس مانا کرتے ہیں اِنَّ خُسُكَ بِالْعِبَادَتِ وَالْاِسْتِعَانَةِ اللہ ہم اپنی عبادت کے ساتھ خاص تجھے ہی خاص کرتے ہیں خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں خاص تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں اور پھر عبادت تین قسمیں عبادت کی بلکہ میں آسانی کے لیے کہہ دیتا ہوں چار قسمیں عبادت کی تاکہ ذرا اور کھل جائے کتنی قسمیں زبان کی عبادت باقی بدن کی عبادت اور دل کی عبادت یہ میں نے خاص الگ ذکر کی دل کی عبادت اور چوتھی قسم ہے مال کی عبادت تو یاد کر لو بھیرے والو دل کی عبادت مال کی عبادت جان کی عبادت اور زبان کی عبادت کس کے لیے ہے یہ باقی تین تو آپ سنتے ہیں اور اکثر پیش کیے جاتے ہیں کس انداز سے جب آپ اتحیات بیٹھتے ہیں قادے پہ بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اتحیات لیلہ اللہ اکبر ساری زبانی عبادتیں کس کے لیے ہیں والسلوات ساری بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے وقت ہی عبادت اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے پھر قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے قول میرا پاک پہ غمبر صلی اللہ علیہ وسلم زرہ اعلان کر کے کہہ دیجئے انہ صلاتی ونسکی ومحی آیا ومماتین اللہ رب العالمین کچھ اس آدمی کا بھی تو ساتھ میں دینا چاہیے جو رات کے اس پیر بھی تمہیں جگانے کی کوشش کر رہا ہے قل انہ صلاتی میرا پہ غمبر کہہ دیجئے میری نماز ونسکی میری قربانی ومحی آیا میرا جینا ومماتین میرا مرنا للہ ہی کس کے لیے ہے اللہ ہی کے لیے پر چوتھی عبادت میں نے کہا دل والی اس کو الگ اور خاص طور پر اس لیے ذکر کیا شاہد بھیرے کے بعد لوگ سمجھتے ہو عام عوام کہ دل کی عبادتیں کون سی ہیں بتانی چاہیے ہیں کہ نہیں یہ دل دیکھڑی عبادتوں دیئے آج سن لیجئے دل تو وہ اہم ٹکڑائے بھیرے والوں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نفرمتیں القلب ملک والعزاؤ جوار والجوار جنودہ دل بادشاہ ہے اور باقی آزا اس کا لشکر اور اس کی فوج ہے بادشاہ کیا ہے دل بادشاہ ہے اور اگر میں ایک جملہ بڑھ کے کہوں کہ یہ اتنا اہم ٹکڑائے دل والا کہ رب نے اپنے قرآن میں ایک سو چھانویں مرتبہ دل کا تذکرہ کیا ہے کتنی مرتبہ ایک سو چھانویں مرتبہ اس دل کا ذکر کیا ہے کیوں کیا ہے اگر اتنا ہی غیر اہم ہوتا کوئی معمولی سا ہوتا نہ بہت اہم ٹکڑائے کبھی اللہ نے قرآن میں اسے قلب کہا کہیں قرآن میں اللہ نے اسے فعاد کہا کہیں قلوب کہا کہیں افعدہ کہا اور کہیں صدور کہا بمانے قلب فعاد مکی صورتوں میں اکثر فعاد فعاد ہے قلب کا لفظ نہیں ہے مکی صورتوں میں اکثر کیا اللہ نے استعمال کیا دل کے لئے فعاد افعدہ اور فعاد تفعود سے ہے فعاد بمانے تفعود تفعود بمانے توقت جلنا کسی چیز کا گرم ہو کے جلنا اور دل کو بھی فعاد اسی لئے کہا کہ گرم بھی یہی رہتا ہے آنکھیں کبھی تھنڈی کبھی گرم کان کبھی تھنڈے کبھی گرم ہاتھ کبھی تھنڈے اور کبھی گرم لیکن دل ہمیشہ گرم ہی رہتا ہے یہ تھنڈا ہو جائے تو کہتے ہیں انتظام کرو لے جاؤ اس کو یہ ہمیشہ گرم رہتا ہے جلتا رہتا ہے اور یا یوں کہوں کہ ہمومن غموں کی وجہ سے یہ جلتا رہتا ہے کہتے ہیں فلاں میرا دل ساڑے آیا ہے کہتے ہیں کہ نہیں تو جھاگ اس میں لگی رہتی ہے پورے بدن میں خون کی سپلائی کرتا ہے اور دلوں کے طبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُزْغَا اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَالْ جَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ لوگو سن لو بدن میں ایک لو تھڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ بگڑ جائے پورا بدن بگڑ جاتا ہے عَلَا وَهِي الْقَلْبُ وہ کیا ہے وہ دل ہے کیا ہے ہے اس میں ہڈی کوئی نہیں ہے بلکل نرم ہے ساخت ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ ساخت ہے جی اور یہی حال زبان کا ہے ہڈی اس میں بھی نہیں ہے لیکن جب چلتی ہے تو کبھی کبھی تلوار سے زیادہ سخت چلتی ہے اور کاٹ کے رکھ دیتی ہے تلوار تو زخم بدن پہ لگاتی ہے اور زبان کا زخم جراہا تُسِنانِ لَحَتِيَام جراہا تُسِنانِ لَحَتِيَام وَلَا يَلْتَامُمَا جَرَحَلْ لِسَانِ لا زبان کے زخم تو ٹھیک ہو تلوار کے زخم تو ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں مل جاتے ہیں پر زبان کے زخم دل پہ لگتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے اسی لئے زبان کنٹرول کرنے کے لئے اللہ نے اس کے باہر چاروں طرف بتیس تالے لگائے ہیں ہر چیز کے لئے ایک تالہ کافی ہے لیکن زبان کے لئے دامتوں کے بتیس تالے لیکن یہی بغیر ہڈی کی تلوار جب چلتی ہے بتیس تالے توڑ کے اگلے کا کلیجہ چیر دیتی ہے لوگ کہتے ہیں زبان کے تو الفاظ ہیں یہی الفاظ تم تباہی کر دیتے ہیں کیا خیال ہے تو میں بات کر رہا تھا دل بھی تو ایک ٹکڑا ہے لیکن پورے بدن کا بادشاہ ہے اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں بہت عجیب بات لکھتے ہیں بیرے والوں تفہ دے کے جا رہا ہوں وہ فرماتے ہیں دو چیزوں کا اللہ نے بڑا عجیب انتخاب فرمایا ہے ایک عرش کا اور ایک دل کا عرش کو اللہ نے اپنی استواء کے لیے خاص کیا اور دل کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خاص کیا ہے ہم اس کی کیفیت نہیں یانتے اور دل کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خاص کیا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مزید بات کو کھولتے ہوئے فرمایا اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے اللہ تو اس کو دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے کس کو دیکھتا ہے دلوں میں دیکھتا ہے اب آپ کو آخر میں لے کے جاؤں گا کہ دل کی عبادتیں کیا ہیں پہلے بتاؤں تو صحیح دل کیا چیز ہے عربی میں اس کا ایک نام ہے قلب کیا امام راغب مفردات القرآن میں کہتے ہیں قلب کو قلب اس لیے کہتن لیتا قلبی ہی قلب کا معنی ہوتا ہے اُلٹ پُلٹ ہونا چونکہ دل بھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں اُلٹ پُلٹ ہوتا رہتا ہے قلب کا معنی ہوتا ہے اُلٹ نہ پُلٹ نہ یہ بھی کسی جگہ ٹھہرتا آج ایک کے ساتھ تو کل آج ایک کے گنگار ہے تو کل اس کو گالیاں ایسے ہے کہ نہیں مسجد میں کچھ کہتا ہے تو باہر کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی ٹھہرتا نہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہے بھی اتنے پنجرے کے اندر کہتے ہیں جی میرا اپنے دل تواس نہیں چلتا جس کا دل ہے وہی کہتا ہے کہ مجھے اپنے دل پہ بس نہیں بس نہیں چلتا اور کئی کملے تو کہتے ہیں گاڑیوں کے شیشوں پہ لکھ دیتے ہیں دل تو پاگل ہے گاڑی پہ اکثر دیکھتا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں عجیب جملے کہتے ہیں لوگ کئی لوگ دل کی تصویر بنا کے کہتے ہیں دل برائے فروغ واہ بھائی اتنا سستا سودا قیمت صرف ایک مسکراہت کیا بات ہے کئی دل ڈال دیتے ہیں بیچ میں تیر کا نشان ڈال دیتے ہیں کہ بس دل میں سراخ ہو چکا ہے کئی کہتے ہیں دل دو ٹکڑے ہو چکا ہے کئی رکشے والوں نے بھی دل آگے لٹکایا ہوتا ہے میرا دوست اتنا معمولی نہیں ہے کہ آپ باہر لے کے پھرتے جائیں آپ کا دل تو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے آج مولانا احمد شیف خان صاحب ہمارے ہاں عریپور میں میں بھی تھا وہ تھے بیان کر کے ساتھ ہی آئے وہ تلہ گنگ چلے گئے میں یہاں آگئے ہوں انہیں بڑی عجیب بات کی کہ آپ کے بدن میں اللہ نے باقی چیزیں آزا تو دو دو جوڑا جوڑا بنائے ہیں مگر پیشانی ایک بنائی دل ایک بنایا زبان ایک بنائی ہے کہ دل بھی ایک اس میں ڈیرہ بھی ایک کا زبان بھی ایک اس سے جس کو پکارا جائے وہ بھی ایک ماتھا بھی ایک جس کے آگے ٹیکا جائے وہ بھی ایک اللہ اکبر تو میں دل کی بات کر رہا تھا اللہ فرماتے میں نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اللہ اکبر تو دل ایک دیا اللہ نے اپنی معرفت کے لیے کسی نے پوچھا نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کئی فکم تا خلیلا بندے تو رب کے اور بھی بڑے تھے اللہ نے آپ کو خلیل بنایا آپ نے کیا کیا ہے کس وجہ سے مقامیں خلط پہ آپ فائض ہو گئے رب نے خلیل بنا دیا کیا کہنے لگے بزلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للظیفان وقلبی للرحمن رب نے مال دیا مہمانوں پہ لگایا رب نے اولاد دی چھوڑی چلائی اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھوڑی چلائی رکھی اور رب نے بدن دیا جان دی اسی کی خاطر شولوں میں ڈالی اور رب نے دل دیا تو وہ بھی پاس نہیں رکھا وہ بھی رب کے حوالے کر دیا کہ اللہ تُو نے دل دیا اس دل میں اب تُو ہی تُو ہے اور مجذوب نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی لاکھ جڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی دل اتنا اہم ٹکڑا ہے آپ کے بدن میں تو دل کی عبادت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے دل کی عبادتوں میں اہم ترین چیز ایمان ہے اور وہ دل میں ہوتا ہے ایمان کہاں ہوتا ہے بولو اتنے معمولی چیز ہے اللہ اکبر دوسری رب سے امید کرنا پر امید رہنا نہ امید نہ ہونا لا تقنتو من رحمت اللہ تو امیدیں کس کی ساتھ کی جاتی ہیں یہ دل کی عبادت ہے رب سے محبت کرنا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّ لِلَّهِ مومن رب کی محبت میں بڑے سخت ہیں تو محبت کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے تو رب سے محبت دل کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ دل کی عبادت ہے اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا خوف رکھنا یہ ڈر کہاں رکھا جاتا ہے کہتے ہیں دل ڈر گیا تو یہ کس کا ڈر ہونا چاہیے تو یہ دل کی عبادتیں ہیں توکل کرنا بروسہ کرنا یقین کرنا اچھا گمان کرنا یہ ساری عبادتیں آپ کہیں گے یہ کہاں ہیں میرا دوست یہ ساری حدیثوں میں ہیں توکل عبادت ہے قرآن نے ذکر کیا ہے تو توکل کس کے ذریعے ہوتا ہے کہتے ہیں دل کا بروسہ ہے حسنِ زن اللہ پر گمان قرآن کہتا ہے فَمَا زَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ لوگو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے تو گمان بھی بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے اور حدیث سنانے لگوں بھیرے والو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ حُسْنَ فَمَا زَنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى اگر گمان اچھا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کرتا ہوں اگر گمان اچھا نہیں تو معاملہ جیسے وہ گمان کرے گا اسی طرح ہوگا ایک صحابی تھے بیمار تھے واصلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ نا دوسرے صحابی ان کو ملنے آئے بیمار پرسی کے لئے یہ ان کا آخری لمحات ہے موت سے پہلے کی حالت ہے تو وہ بیمار صحابی اس دوسرے صحابی کا ہاتھ لے کر اس کو چوما پھر سینے پہ رکھا کہا یہ وہ ہاتھ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اللہ اکبر اور جب یہ بیعت ہو رہی تھی بیعت الرزوان جیسے کہتے ہیں تو اس وقت اللہ کو یہ ادا غیرت کی اتنی پسند آئی فرمایا ید اللہ فوق عیدیہن ان کے ہاتھوں پہ میں اللہ کا ہاتھ ہے تو اس ہاتھ کو سینے سے لگایا چوما صحابی کے ساتھ کو اور ساتھ ایک صحابی نے جملہ ان سے پوچھا کہنے لگے کوئی پریشانی کہنے لگے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے بس پھر آپ مجھے وہ جواب دے دینا نے کہا جی آپ پوچھئے کہا سچ بتاؤ آخری حالت ہے آپ کا رب کے بارے میں گمان کیسا ہے کیا گمان رکھتے رب کے ساتھ تو سر ہیلا کے کہنے لگے خیر ہے تو میری زندگی کا آخری لمحہ لیکن میرا رب پہ گمان اچھا ہے تو وہ کہنے لگے جب اس لمحے بھی تیرا گمان اچھا ہے تو میرے معصوم پیغمبر کا فرمان سن لے اللہ تیرے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کرے گا جیسا تیرا گمان لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ سے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں بدزن کر رہے ہیں یہ شرک جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اللہ کا در چھوڑ کے کسی غیر کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ یہ رب سے کیا ہے بدگمان ہے اگر رب پہ حسن زن ہوتا یہ غیر کے در پہ کیوں جاتا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ عبادت کے لیے پیدا ہو اور عبادت بدن کی زبان کی مال کی اور دل کی عبادتیں ہیں دل کی امیدیں اسی کے ساتھ قائم ہونی چاہئے مرتے مر جا رب سے ناومید اور مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے ہیں سال آ سال گزر چکے ہیں لیکن یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے کیا کہتے ہیں لا تیعسو مر روح اللہ اوہ میرے بیٹوں اس مدت کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے تم کہتے ہو کمیس خون میں رنگین کر کے آئے ہو مان تو لینا چاہیے کہ واقعی میرا یوسف ختم ہو گیا لیکن جب رب کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے میرے یوسف کا بال بھی ضائع نہیں ہوا لا تیعسو مر روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو آپ کہیں گے کیوں کیسے مایوس نہ ہو اس کی رحمت تھوڑی نہیں ہے تیرے گناہ زیادہ ہیں تو اس کی رحمت کو بھی کبھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے حدیث ایک حصہ رحمت کا عالم یہ ہے نبی امت سے محبت کرتے ہیں یہ اسی ایک رحمت کا کمال امت نبی سے محبت کرتے ہیں استاد شاگر سے محبت کرتے ہیں مائیں اولاد سے اولاد ماہوں سے والدین سے محبت یہ دنیا میں جتنی بھی شفقت رحمت پیار محبت یہ اسی ایک درجہ رحمت کا کمال ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے مزید بات آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا حتی یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے کہیں میرا بچہ نیچے کچل کے مرمر نہ جائے یہ بھی اسی ایک رحمت کا حصہ ہے جب اس ایک رحمت حصہ کا یہ کبال ہے جب قیامت کا دن آئے گا اللہ نانانوے اس سے رحمت جو باقی ہے وہ بھی کھول کے رکھ دیں گے اللہ اکبر تو لا تیع سو من روح اللہ کی رحمت سے مایوس لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے ہر بندہ اس رحمت کا آس لے کے بیٹھ سکتا ہے کہ میری نجات ہو جائے گی ایک بندے کے لیے اللہ نے دروازہ بن کر دیا فرما بیرے والو ایک جملہ کہوں یاد رکھو گے لوگ کہتے ہیں فلاں ایک بندہ نماز پڑھ بڑے تقوی کے ساتھ کھڑا ہے بیل کو گنٹوں کھڑا ہے لیکن نیت کیا ہے یہ حاجی صاحب مجھے دیکھ لیں نماز اچھی پڑھتا ہے بس اچھا اس لئے زیادہ آجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں کہ فلان دیکھ لے سج بتاؤ یہ عبادت خبول ہوتی ہے اس میں کیا آگیا اتنا لفظ تو آپ سب کو آتا ہے کیا آگیا ریا کاری اس کو کیا کہتے ہیں دیکھ لعوہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لعوہ شرک اسغر ہے کیا ہے مزہ آئے گا اس جملے سے استدلال کا دیکھ لعوہ شرک اسغر ہے جب شرک اسغر آگیا رب وہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا تو جب بندہ شرک اکبر کرتا ہو پھر امید رکھتا ہو میری عبادت قبول ہوگی تو ہوگی کبھی نہیں ہوگی سچ بتاؤ کسی مردے کے سامنے سجدہ کرنا کسی زندے کے سامنے سجدہ کرنا شرک اسغر ہے کہ اکبر ہے بولو تو پھر آپ غیروں کے سامنے سجدہ بھی کریں اور اس امید پر رہیں معافی ہوگی نہ میرا دوست ہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی عبادت کا نہیں تعظیم کا ہے یہ کہہ دیتے نا میں نے کہا اگر تعظیم کا ہے پھر بھی حرام ہے اس امت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر کسی انسان کے لیے دوسرے کا سجدہ جائز ہوتا تعظیم احترام کا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خوان کو کیا کرے لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے پھر آپ جا کے دیکھ لیں کبھی کبھی تو تعجب ہونے لگتا ہے سال سے نماز میں یہی کہہ رہا ہے اتحیات بیٹھ کے پھر بھی یہی کہہ رہا ہے اتحیات للا وصلوات للا وطیبات پھر قبر کے کنارے کھڑا ہیں کہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دیں گا پھر قبر کے اوپر ماتے رگڑ آئے سجدوں پہ سجدے کیے جا رہا ہے میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے یہاں اور وہاں خانقاؤں میں سجدے ہو رہے ہیں کے نہیں اکبر العبادی شاعر گزر ہے بڑا کمال کا شعر کہا ہے کہتا ہے در خانقاؤں پہ پڑا ہوں اکبر خانقاؤں پہ پڑا تھا کسی نے کہا وہ کیوں کہتا در خانقاؤں پہ پڑا ہوں اکبر خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہی ہے کھا رہا ہے یہ تو ہو رہا ہے او میرا دوست آئیے رب کے ساتھ یہ اہد کیجئے اللہ تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے پکار کے لائق کون ہے غائبان پکار سننے والا کون ہے سمیع الدعا کون ہے یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے کہتے ہیں کیوں ایسوں کی عبادت کر رہا ہے ابا جان لا یسم جو تیری ولا یب سرو جو تدھے دیکھ ولا یغ نیعن کا شیعہ تجھ سے کوئی چیز دور بھی نہیں کر سکتے تیرے کسی کام نہیں آسکتے بگڑیاں بنانے والا کہون ہے حاجتیں پوری کرنے والا بس ہم تو یہی کہتے ہیں وہی آقا وہی داتا وہی مشک کشا سب کا وہی ایک غوث آزم ہے یہی للکار دیتا جا اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام جیتا جا اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا رہے توحید میں گر ہو سمندر شرک کے حائل لگا دے جست موج میں توفانوں سے نمٹتا جا وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن ندہ وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا زندگی باقی ملاقات باقی چاہید تکبیر اللہ باقی جاہد توحید وزنہ یہ تو